ماں وگران مولنگینہ کوئی مینہ گرد زیج رکھو بندے حج کرن جاندین لکھا روپیہ دا لکھا روپیہ دا کے روکی حج کرن جاندین اے نصیت میں سمجھو انہوں باس کٹا سمجھے نصیت زیادہ سنجھے کہ جنہ دے والدین اپنے یاد ہوں انہوں نے چاہید اپنے والدین دی قدر کر جنہ دے چلے گئے کم از کم بھوز کوش نہیں تو جمعہ دن ماں دی قبرتے جا کے دوار کرے اگر میرا یقین دے ایمانے دبے قابہ دے قسمے چھتا تو ماں دی قبرتے جا کے کھڑا ہوئے کہتے ماں ضرور کہے گی واہ میرے پترہ خوشتے لیکن کمائی سی آج میرے درد اتے آنکے پہ پوری کارما لکھار بیالوں کی حج لکھار بیال آگے آج اتنا کمنون دسوں کے سر پندل کوئی سند ملی ہوئے کہ تیرا حج قبول نہیں کوئی آنکے قوے بھائی تیرا عمرہ قبول نہیں یا کوئی چھتھی ملی ہوئی نہیں ملی پر قربان جو ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں گلزی چھ رکھا جی کار رہ کے اس نے اخلاق دینا اپنے والے لیتا چیرا تک لو حج مقبول تے مبرودہ سوابتہ آفر آج ہے میرے آقا نے فرمایا قالا قالا رسول اللہ سمسل اچھنے تو تحت اقلام دنہا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو جنت و علی ماد قدمہ تھے لے دی تو ماں نے قدر آلی میک کی گل کران لگا پھر اس تو گمینش کرنی ماں بڑی انمون ہوئی ہے نبی پاک نے مامی حسن تے حسین و اپنے کندی آرے چھوئے کندی آرے چھوکے لے کے جا رہے تھے ایک بچہ چھوٹا جائے بچہ نے ویکیا نا جیدو مامی حسن تے حسین نبی تے کندی آرے پر تو انہیں چیخ مارکے رونا شروع کر چھڑے تو جیدو رونا شروع کیتا نا میرے آقا نے دیواز سون کے مامی حسن تے حسین زمین تے اتارے تو دیکھو چلے گئے کیا پترا کیوں رونا ہے کہا سونیاں حسن تے حسین تے ساکندی آرے چھوکے تھے منو میرا باپ یاد آرہی نبی پاک نے فرمایا نا رو بچے رونا بند کر کہا سونیاں ہونسلہ دینواز سے سوسی آئی کہ سونیاں ہونسلہ تے میلے جائے گا پا باپ تے مانا لپا تے پچہ زار و زار روی جاندہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رو دے نانا کہ سونیاں منو میرا باپ یاد آگیا کہ رونا بند کر کپڑے کنی دے پائی رہے سونیاں کپڑے پانو والا ہی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں کیا ماں بھی سونیاں کوئی نہیں کہ ماں ہم دیتے کپڑے پان دی میرے مصطفیٰ نے فرمایا رو نا فتا خموش ہو جائے چل میرے نا نبی پاک نے پھریا تے کار لیا کہ حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی اب کار مجود تھا نے آپ نے فرمایا سونے جے کپڑے پوہ سونے جے کپڑے پوہ سونے جے کپڑے پوہ کپڑے پوہ دیتے کیا بچے نے کپڑے بیٹ کے کیا سونیاں کپڑے تے میل گئے پر پرادہ پیار تے نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا پتہ رو نا آج تو بعد امام حسن تے حسین تیرے پر آنے لگ نبی پاک نے شاہد کہ سونیاں پرادہ پگئے پر پر سونیاں باپ دا پیار تے نا لبا کہ آج تو بعد میں تیرا باپ کہ سونیاں پہندا پیار تے نا لبا کہ آج تو بعد فاطمہ تیری پہنے کہ سونیاں سارے لب گئے مہاں تے نانا لبی میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچے رونا بند کر آج تو بعد امام حسن تیری مصطفیٰ نے اے شاہد نبی پاک نے بے سہارنے سہارنے والدین بڑا نمور نگینا انہیں تے قدر کریا میں گا دے چیڑا تھا کم آنا اب نبی چلے جانے حضرت ویعت تے کرنی حضرت ویعت تے کرنی بڑی ماں تے مار سانے کے دن پر اچھلے تڑب آگئی کیا ماں میں تیری خدمت کرنا تینیس حال ہو گئے تیری خدمت کرنا کہا دے ماں جے توں کمے تھے میں نبی تا دیدہا نا کہا رہا میں تو آنوں کے کہیں گے تکریف باز اپنی جگہ دے پر نصیت سمجھ کیا پتر میں بڑی ماں تے رہی تے اکھاں تو نبی نہیں تے میں تور بھی نہیں سکتا دی تو میرا خدمت گزار پتر نہیں تے پتر جے توں گیا تے میری خدمت کون کرے گا کیا ماں میں تینوں چھٹ کے نہیں جانا تینوں چھٹ کے نہیں جانا امام جے توں کمے تے جادہ تمہیں تے جانا گا برنا میرے جانا گالت توجہ کریں میرے حال ماں کو یہاں نبی آم استی نہیں وہ ماں بڑی بڑی استی کیا ماں توں جاگا تمہیں تے کیا پترہ پتر میں تنو کیوئے روگ ساکریاں پر ایک نصیت کرنا نہیں جے کار جانا ہی نبی نو ملنواہ سے دے کار جانا ہی ماں سے نبوی شریف چھنا جانا ہی تے جے ماں سے نبوی شریف چھ جانا ہی تو وہ جانت سکتا آپ واپس نہیں ہے ماں جے تیرہ ہو کہا وہ یا میں ایک جگہ تھی جانا دوسرے جگہ تھی تو میں نہیں جانا دا آپ نے اتب ملخوضے کھاتا رکھ گیا مان تو سکتا آپ کا کار کے جا کے دروازہ کھڑکایا تھی اندروں حضرت عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پھول یہ کون کیا میں بیس آیاں کیا کتا ہوں آیاں کیا کلم چو آیاں کیا کیلہ نایاں کیا اندہ بینا ملنے آیاں بینا موسیقی 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 ویر مرے گرولا باپ مرے محمد باکشا تے اچڑ جاندار جے میں مہا باپ دی قدر کرو گے تے بیویو کسے مقام تے نقامی نہیں ہوگی آجے چوٹی جو مرے دی دیکھو میں دو ہزار بارہ دستار بن دی دو ہزار بارہ جو میری داتا عزودیں قدمہ جو دستار بن دی اٹھ سال میں داتا دستار بن دی داتا عزودیں قدمہ جو میری دو ہزار بارہ دستار بن دی تے یقین کرو مہا تا سہارہ دے اٹھ گیا پر منواجی ماں میری یاد ہندی کہ جنہوں میں جاننا سا نا کار رب قعبہ دے قسم میں نے جان تو پہلے میں نے شربت بنا کر رہا کر دی تے ماں دوامہ دے دی سی پتر میرا آیا ہے تے یقین کرو مہا دیا دوامہ دا صدقہ دو ہزار بارہ تو لگ گئے دے دو ہزار انہیں ہیں سبنا اٹھنا سالہ پھلا بھولنا نہیں ہوتا تے ماں دیا دوامہ دا صدقہ میں اٹھنا سالہ دے بیچ میں کوئی ایسا کونہ نہیں جتے نہیں تکریر کاری تکریر ہے مان اللہ اے میں کوئی طریق نہیں رہا تے کار چکا لکھا رہے آپ سال میں پتہ ہے میں کوٹ سما پہ تو لیکن رہیں گیا کوٹ سما پہ تو لیکن اپٹا پاتے کٹنی پھل کوڑتا ہے مان اللہ اخلاص ہوئے پہ رہی ہے تو لیکن ٹوبا ٹیک سنگھ تک چچا وطنی تک میں یقین کرو اپنے پوچھلو میں ہر ہر لاکھا پھرے ہیں دیکھ کدھی میں کوئی ویلک کوئی کہندہ نا بھئی ہے بچہ نے کرتا کیا میں کہنا میرا کمار دی میرے ماں باپ دیا دوامہ دا صدقہ یقین ہوتا یہ والدین دیا دوامہ راہ پر رات نہیں یہ کرتا انہیں عشت قدر کریا کرو یہ قرم واضی ہوتی ہے ماں باپ دیا دوامہ دے صدقہ دے میں یہ ماں خوش تو سمجھ رابہ خوش میرے مصطفان یہ نہیں فرمایا میرے مصطفان اہم دینا فرمایا جنت قدمہ تھلے راکھ سے دے لوگ کی جنت لابتے پیر دیں اتجلی کار جنگ دو دادو پہ کی تر کار تو آڑے جنگ دو دادو پہ کی تر کار تو آڑے جنگ دو دی جنگ دو دی نبی پاہ نے فرمایا تو آڑے چکا ہونے جنگ دا درمیانہ درولہ ویخنا شاندہ جنام آردہ کیتی سنو نے جنگ دا درمیانہ صدرہ درمتحال ہوتے دوسری دنیا پہ پہ کہندے مرے اقا نے فرمایا اچھا ہونے آپ مرے اقا نے فرمایا الوالدو او صدو ابو آل جنہ فرمایا کار جاکے اپنے بابتہ چیرہ تک لے سمجھ لے جنت دا درمیانہ دروالہ کریں مار کدمہ پھلے جنت بابتہ چیرہ تک لے جنت اپنا پھر نے جنب تیرے کار لے جنہ دا دب کریں اتہا احترام کریں جیسے چائی دے جیسے اللہ دی بار کے دعا کنا جنگ دو دی نو جوان نسالے اے جرن نوجوان نسل اپنے والدین دادر کرنے تفیق دوئے جرن نوجوان نسل واجی قدر کرو والدین دادر یہ کچھ چاہیے تھا جی اللہ ترہ سانو عمل کرنے تفیق دادر فرمائے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ